سمجھے تو یہ اب یہ عورتوں کا جو ہجاب تھا قرآن کا بتا دیا میں نے آپ کو دیکھیں آہ آہ بسات کا ہجاب ہے پرائیوٹ پارٹس کا ہجاب ہے پانچ چار چیزیں ایکسپوس پارٹس ہیں باقی چھپیویں ہیں ایڈی مار کے نہ چلے آواز سے ایسی بات نہ کرے یہ سب بتا چکوں میں اور ضرب لگا لیں سائیکلوجیکل بھی ہجاب بتا رہا ہوں نفس فیزیکل بتا رہا ہوں اب مومن مردوں سے کیا کہا جا رہا ہے چند آیتیں اور باقی یہ جو بات ہے یہ کچھ باتیں دیکھیں قرآن مجید کا لو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب مردوں کے بارے بات کی جاتی ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے اس میں عورتیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اگر عورتوں کے وہ سپیسیفک الگ کرتا ہے تو اس کے مطلب یہ سپیسیفکلی عورتوں کی بات ہو رہی جتنی میں آیتیں پڑھیں سپیسیفکلی عورتوں کی بات ہو رہی اس میں مردوں کا انوالمنٹ نہیں تھا لیکن کچھ آیتیں ایسی آئیں گی جو مردوں کے لئے عورتوں کے لئے قومن ہو جائیں گی جب میں ابھی پڑھوں گا صحیح نہ تو دیکھیں اب سورہ نو ٹوئنٹی فور تھٹی قل للمؤمنین یغزو من ابصاریہم ویحفظو فروجہم ذالک اسکالہم ان اللہ خبیرم بما یسنعون قید ایمان والوں کے لئے کہ وہ اپنی بسارت سے نیچہ رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں ان کے لئے زیادہ تذکیہ جواز ہے بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو وہ سنات بناتے ہیں اس آیت میں تقریباً وہی دو باتیں لکھی ہوئے ہیں کہ اپنی بسارت سے ان سائٹ سے اپنے آپ کو نیچہ رکھیں مرد بھی اور اپنی فروج کی شرمگاؤں کی حفاظت کریں وہی جو اس عورتوں کو کہا یہ مردوں کہہ دیا اس میں سچ کچھ نہیں ہے آگے چلیں آگے دیکھیں آتی آیت سورہ عذاب میں یہاں تک پڑھتا ہوں اس کے بعد آگے بعد دیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے جب تمارے لئے کھانے کی طرف اجازت دی گئی ہو علاوہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے ہو اور لیکن جب تمہیں پکارا جائے بلائے جائے پھر داخل ہو جاؤ پر جب تم کھالو پھر تم منتشر ہو جاؤ اور کسی حدیث واقعے کے لئے انسیت مانوسیت نہ دکھاؤ وَلَا مُسْتَعْنِسِنَ لِحَدِيثِ اور کسی حدیث کیلئے انسیت نہ دکھاؤ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی تو آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے ایک آداب بتائے گئے ہیں جو سوشل ہم میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لئے ہمائے لئے ہو گائیڈنس کیسے یہ بھی ایک ہجاب ہے کہ آپ نبی کے گھر میں یا ہم آپس میں جب مومن مرد آپس میں گھروں میں جائیں جائیں تو اس چیز کو فورو کر سکتے دیکھیں کیا ہے کہ جب آپ جائیں تو گھروں میں داخل ہوں تو سوائے تمہیں لئے کھانے کی طرف اجاز دی گئی تو آپ پہنچیں بلائے گئے کھانے پہ دعوت میں میں نے آپ لوگ فرض کریا یا آپ نے مجھے بلالیا میں آپ کے گھر آ رہا ہوں کھانے کی دعوت کے لیے اب میں وہاں پر پہلے یعنی کھانے کا ٹائم لکھا میں پہلے سے پہنچ جاؤں لیکن ایسا ہے نہیں نورملی کہ پہلے سے آدمی جا کے بیٹھتا نہیں ہے تو پہلے سے پکنے کے اس میں آپ بیٹھے رہے ہیں لیکن جب آپ کو بلائے جائیں آپ جائیں اور جب کھانا کھانے تو پھر منتشر ہو جائیں یعنی کھانا کھانے تو آپ پھر چلے جائیں یہ منع کیا گیا ہے اور کسی حدیث واقعے کے لیے انسیت نہ دکھاؤ حدیث کہتے ہیں واقعہ تو آپ ان کی بیوی سے کچھ حدیث پوچھنا کچھ حدیث سے مت پوچھیں کہ نبی کے گھر میں جا کے آپ ان کی بیویوں سے حدیثیں پوچھیں نہیں پوچھیں صحیح ہے کیوں آگے لکھا ہے اِنَّ رَالِكُمْ قَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّا بے شک وہ تمہارا ایسا کرنا یعنی حدیث واقعے کے لیے مانوں سے دکھانا نبی کو عذیت دیتا ہے آپ جو حدیثیں پوچھ رہا ہے نبی کو عذیت ہو رہی ہے بھئی میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یہ آپ سمجھیں میں نے کوئی اور قرآن بنائے ہوئے یہ وہی قرآن ہے بے شک اِنَّ دَعْلِمْ قَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّا اور تمہارا یعنی بریکن میں حدیث واقعے کے لیے مانوں سے دکھانا ایسا کرنا نبی کو عذیت دیتا ہے فَسْتَحْيِ مِنْكُمْ پس وہ تم سے حیاء شرماتا ہے شرم کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کر رہا ہے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقُ اور اللہ نہیں شرماتا حیاء کرتا بتانے اس بات کو کھول کے بتا رہا ہے کہ کیا پوزیشن ہو رہی ہے کہ آپ حدیث کیلئے جو آپ انسیت دکھا رہے ہیں اس میں نبی کو شرم آ رہی ہے حیاء آ رہی ہے اور اللہ تعالی اس کو وضاعت کر رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اور آگر کہتا آگر وَإِذَا سَعَلْتُمُهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُهُنَّ مِمْ وَرَائِ حِجَاب اور جب تم یعنی ان نبی کے عزوات سے مطا کے بارے میں سوال کرو یا پوچھو تو پس حجاب پردے کے پیچھے سوال کرو کسی چیز کے بارے مطا کہتے ہیں ساز و سمان مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہو لی حدیث واقعے کے بارے میں نا پوچھیں آپ ساز و سمان یہ کدھر رکھنا ہے سمان کوئی سمان ساز و سمان کے بارے میں آپ پوچھ رہے تو آپ پردے کے پیچھے سے پوچھیں ذَلِكَ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے ازواج جو ہیں متحرہ جو ہیں ان کے لیے تحرت ہے یعنی پردے کے پیچھے سے بات کرنا وَمَا كَانَ لَكُمَا تُعُدُو رَسُولُ اللَّهِ اور یہ کہ تم عزیت دو رسول اللہ کو وَلَا أَنْتَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِي عَبَدَا اور یہ کہ تم ان کی عزواج سے بات کبھی بھی نکاح کرو اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمَ بے شک یہ اللہ کے نزدیک عظیم بڑی بات ہے اجھاں دیکھیں یہاں آپ کو تین چار باتیں میں اس کی وضاعت کروں کہ سب سے پہلے کہ اللہ نے منع کر دیا کہ کسی حدیث واقعے کے لیے آپ انسیت مانوسیت نہ دکھائیں نبی کے اس بات کے بارے ان سے پوچھے نہیں اور نبی شرماتا اس بات سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں وضاعت کر رہا ہے حیاء نہیں کرتا بتا رہا ہے لیکن آگے بتا رہا ہے اگر تم نے سوال کرنا ہے یا کوئی چیز پوچھ نہیں ہے وہ بھی متہ متہ کہتے ہیں عربی میں ساز و سمان اگر کوئی ساز و سمان کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کریں وَإِذَا سَعَلْتُمُهُنَّا مَتَعَن اگر تم سوال کرو گے کوئی ساز و سمان کے بارے ہیں فَسَعَلُهُنَّا پس سوال کرو ان سے مِم وَرَاِ حِجَاب تو پردے کے پیچھے سے اب مجھے بتا ہی پردہ کون سا ہے یہاں پر جس کے پیچھے سے یہ دیوار ہے اُدھر نبی کی ازواجیں ہوں گی یا کس طرح ہو رہی یہ بات ہے یا یوں ہو رہی یہ بات ہے بتائیں تو کس طرح بات کریں گے پردہ کے پیچھے سے یہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا سارا کیسے بات کرنی ہے کس طرح بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے طریقے کار بتائیں میں نے آپ کو بتائیں نا بھی پیچھے عورتوں کے اس طرح بات کریں گے آپ کہ آپ پہلی بات تو ایسی بات ہی نہیں کریں یعنی کہ کوئی مانوسیتی انسیت والی بات ہے فیلی ایموشن جس میں موو ہو جائیں عورت کے اس طرح کی بات نہیں کریں ساز و سمان کے بارے میں فلانی چیز کہاں پر ہے فلانی کتاب کہاں ہے دنیا میں جو کام کی باتیں وہ کر رہے آپ مگر پردے کے پیچھے سے یہ نہیں اپنی بسارت نیچے رکھے اپنے آپ کو بسارت سے نیچے رکھے بات کرنی ہے آپ نے عورت کو بھی اپنی بسارت سے نیچے رکھے بات کرنی ہے مرد کو بھی اپنی بسارت سے نیچے رکھے بات کرنی ہے یہ میں پیچھے ابھی بتاتا ہوں تو وہ پردہ آگے سامنے اللہ کیسے کلام کر رہا ہے کوئی اللہ فیزیکل پردہ ہے جس کے اللہ پردہ کے پیچھے مم ورائی ہجاب یہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے مم ورائی ہجاب پردہ کے پیچھے سے تو کوئی فیزیکل پردہ کے پیچھے اللہ کوئی بات کر رہا ہے وہ ہمارے کو ہجاب کرنا ہے اس کے پیچھے اللہ بات کر رہے گا اسی طرح ہم نے ہجاب کرنا ہے یہ یہاں پر جو ہجاب آیا ہے یہ مرد کا ہجاب ہے مرد بات کر رہا ہے ان کی ازواز سے تو اس نے ایک پردہ رکھ کے بات کرنی ہے آپ سمجھیں تو اس نے وہی آگے دیکھیں جو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے پردہ رکھا اپنے آپ کی جو خواہشات ہیں اس کو نیچہ کیا اپنی بسارت سے اس بسارت سے اپنے آپ کو نیچہ رکھا پھر آپ نے ساز و سمان کے بارے میں ازواز نبی یا ایک دوسری کی ہم بیویوں سے بات کر سکتے ہیں ہمیں اگر کسی بیوی سے بات کرنی ہے ہم آپس میں سوشل ان کانٹیک بات کرتے ہیں ہماری تو تفریح مزاق ہو رہتا ہے بھائی بھی فلانا کر کے کوئی کہہ دیا اب تو مزاق تو اب تو بڑے فریلی بات کر رہا ہے ہمارا تو ہجاب ہے ہی نہیں وہ ہجاب مرد کو بھی کرنا ہے یہ مرد کا ہجاب ہے یا قرآن مجید میں لفظ ہجاب مریم کے ساتھ آیا ہے اور ہجاب مرد کے ساتھ آیا ہے اور اللہ کے ساتھ آیا تو آپ نے ہجاب کرنا ہے بیسیکلی آپ نے وہ ہجاب کرنا ہے اس کے پیچھے سے آپ بات کریں گے یہ تمہارے لیے مردوں کے لیے یہ تمہارے لیے دلوں کے لیے تحرط ہے اور پھر کہتا ہے اور ان کے بھی دلوں کے لیے تحرط ہے اصل بیسیکلی تحرط ہوگی تو آپ قرآن کی اللہ کی آیت کی روح کو چھو سکیں گے اگر قرآن کی آیت ہوگی انڈسٹینڈی اس کی سپرٹ اصل نہیں چھو رہے اور اس طرح کہ ہماری تحرط اگر ہم ہجاب ہمارا صحیح ہجاب نہیں ہوگا تو تحرط بھی نہیں ہوگی یہ اصل بتائیں جو آیت میں لکھا ہے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں